اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد شفیق عباسی آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس نیوز یوکے اور میں ہوں شیعہ سین آئیں چلتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز کی طرح نوشہرہ کی تحصیل پابی میں مائنر ورکر سیفٹی ٹریننگ پروگرام کا نکات کیا گیا مزید دیکھیں روالابرار کس رپورٹ میں انڈسٹریل گلوبل یونین اور پاکستان مائنر ورکرس پیڈریشن کی جانب سے چھرارٹ مائننگ فیڈ ڈسٹرک نوشہرہ تحصیل پابی میں مائنر کے سیفٹی ورکرس ٹریننگ پروگرام کا نکات کیا گیا جس میں خیبر پختنخواہ سے مائننگ کے ورکرس چیپ انجینئر آپ مائننگ خیبر پختنخواہ پزرازک اور صدر پاکستان مائنر ورکرس پیڈریشن نوراللہ ہان یوسفزے نے بھی شرکت کی اس سیپٹی ٹریننگ کا مقصد مائننگ کے ورکرس کو اپنے آپ کو مائن میں حادثات سے بچانے کے لیے اختیادی ترابیر کو اپنینے کے حوالے سے اگاہی دی گئی چیپ انجینئر آپ مائننگ خیبر پختنخواہ پزرازک نے کہا کہ ہمارا مقصد مائن کے ورکرس کو صحت اور سیپٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے ہمارا ولین ترجیح ہے ورکر کی حفاظت کرنا اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم مستقل میکانوں میں اپنے چیز کو کس طرح محفوظ بنائیں مزدوروں کے جانب مالک کی حفاظت کی جائے ان کو کس قسم کے لیبر ویل فیر دی جائے حکومت اپنے طرف سے وقتاً پوقتاً یہ کوشش تو کر رہی ہے کئی ٹریننگ بھی ہم نے منعقیت کی ہے لیکن چونکہ یہ ایک وقتی چیز نہیں ہے اور اس کے لیے مستقل بنیادوں پر اس کی اوپر اس قسم کے پروگرام آرینج کرنے کے ضرورت ہیں اس طرح پروگراموں کا انعقاد خیبر پودھنہا کے مختلف زلوں میں بھی کریں گے تاکہ ہمارے ورکرس خادثات سے مائننگ کے دوران اپنے آپ کو بچا سکے مانسر ابراہ رحمہ سیٹی ریپورٹر مشائق اتحاد کونسل پاکستان کے زیر تمام کامیاب سوائی جلاس لاہور میں نکات پذیر ہوا مرکز سیکیٹری جنرل ڈاکٹر پیر احسان دانی صاحب سادر پنجاب پیر سید کاسی ملی گلانی جنرل سیکیٹری پیر سید عبدالماجد شاہ علامہ پیر سید عارف علی شہ بخاری سادر بستی پنجاب مشائق اتحاد کونسل پاکستان پیر سید منیر حسین گلانی علامہ اسگر آرکھ چشتی صدر علمہ پنجاب مشائق اتحاد کونسل پاکستان خصوص طور پر کیپی کے ہزارے سے خطیف ہزارہ معروف عالمدین علامہ پیر سید عزم سیند شاہ ترمزی ملکزی جنرل سیکیٹری مشائق اتحاد کونسل پاکستان دیگر قائدین نے شرکت کی آخر میں میڈیا سے گفتو کرتے ہیں علامہ پیر سید عزم سیند شاہ ترمزی نے کہا کہ میں بہترین اجلاس منقف کرنے پر پیر سید عبدالماجد شاہ پیر سید منیر حسین شاہ گلانی کو مبارک بات پیش کرتا اور علماء کرام اور مشائق ازام ملک کو درپیش مسائل سے نکالنے کے قلیدی کردار ادا کرنا ہوگا آگے بڑھ کر معاشرے کی اصلاح اور بہتری کے لئے کردار ادا کریں انشاءاللہ ہزارہ زیلہ ایپٹرباد میں بھی مشائق اتحاد کونسل کا انقریب ایک بہت بڑا کنونشن کروانے جا رہا ہوں جس طرح پاکستان کے دیگر صوبوں میں کام ہو رہا ہے میں تمام علماء کرام مشائق ازام سے گزارش کرتا ہوں مردست بازو بنے آؤ مل کر ملک پاکستان میں ام بھائی چارے کی فضا قائم کر نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل کریں زیلہ پر شدار کی ڈسٹرک ایڈ کوارٹر بونی میں تحریک مستوج بروغل روٹ کی کابینہ کا حل برداری تقریب منقید اس تحریک کے راکین رزا کا رانہ طور پر مستوج سے بروغل تک سڑک کی تعمیر کے لئے آواز اٹھائیں گے اور حکومت ایوانوں تک اپنی بات پہنچانے کے لئے بلا معافظہ کام کریں گے تفصیل گل حماد فاروقی کی اس ریپورٹ میں زیلہ پر شدار کے ڈسٹرک ایڈ کوارٹر بونی میں تحریک مستوج بروغل کے کابینہ کے خلق پرداری کے تقریب ایک مقامی ہوتن میں ملاقب ہوا تحصیل مستوج کے ایچرمین سردار حکیم نے نومتہب اور حکین سے خلق لیا اس سلسل میں ایک محتصر تقریبی ملاقب ہوئی جس میں علاقے کی امیدین نے بھی شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امیدین نے کہا کہ بروغل تاجکستان کے سرحد کے قریب نہائیت پس ماندہ علاقہ ہے ماضی میں چترال کے لوگ جب پیدل حج کا سفر کرتے تھے تو وہ اسی راستے سے تاجکستان جا کر حج کے لیے جاتے انہوں نے کہا کہ تین چار سو سال پہلے اسی سلک روڈ پر علاقے کے لوگ آپس میں تجارت بھی کیا کرتے تھے مغرب یہ راستے ویران پڑا ہے امیدین نے کہا کہ بروغل میں آج بھی دو سو سال پرانا ثقافت اور تحضیب محبوظ ہے مگر راستے نہ ہونے کی وجہ سے سیاہ وہا جانے سے گریز کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس تحریک میں تمام عراقین رضاکارانتوں پر بلا معاوضہ سلکوں کی تعمیر کے لیے آواز اٹھائیں گے تحریک کے مستوط بروغل روڈ کے صدر سید مختلشہ ایڈوکیٹ نے بھی میڈیا سے باتشیت کر لی ہماری حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ سلکیں جو ہیں وہ بنیادی اہمیت کے حامل ہیں اور خاص کر مستوط بروغل روڈ جو ہیں وہ یارخون اور بروغل تک کے تمام عوام کے لیے یہ حیات اور موت کا وہ ہے تو ہماری گزارش یہ ہوگی کہ جب حکومتیں بنائیں گے تو ان پر کام کر کے سلکیں تعمیر کرنے میں اپنا کردار ادا کریں اور خاص کر جو یہ تعمیر ہو رہی ہیں سلکیں حکومت سے میری یہ مطالبہ بھی ہے کہ ان کو جو اچھے جو لوگ میٹیریل جو وہ کام کرتے ہیں ان کو پر فاکس کریں اور سلکوں کو بنانے میں اپنا بہترین کردار ادا کریں علاقے کے لوگ چطرال بونی شندور سڑک پر غیر میاری اور ناقص کام پر بھی نہائیت مئیوسے ابھی جو شندور روٹ کا جو ہو رہا ہے چطرال شندور روٹ ابھی جو ہو رہا ہے سب سے ناقص کام ہو رہا ہے ہم ہمارا سفر کم سے کم ہفتے میں ہم دو بار ایک بار لازم جاتے ہیں دیکھتے ہیں جو کام ہو رہا ہے جو میٹریل یوز ہو رہے ہیں وہ انتہائی ناقص تھے ہیں غریب آوام میں ہم اپیل ہی کر سکتے ہیں ہم ابھی بھی اپیل کرتے ہیں کہ بلائی جو حکومت ہے ان سے اپیل کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ان کا تحقیق ہونا چاہیے کہ یہ کام کے میار کو اچھا کرنے کے لئے وادی ارخون اور بروغل کے لوگ حکومت اداروں اور متحب نمائندوں کی کارکردگی سے مایوس ہو کر اس تحریک کو چلانے پر مجبور ہو گئے جو مسطور سے ارخون اور بروغل تک ٹریک ابل سڑک کی تعمیر کیلئے جدوجہت کریں گے تاکہ سڑکوں کی تعمیر سے یہ پاسماندہ علاقے بھی ترقی کر سکے زلاپر شترال کے وادی بروغل اور جارخون کے رضاکار لوگوں نے ایک تنظیم بنائی جس کا نام تحریک مسطور بروغل روڈ اس تحریک میں وہ شرکہ شامل ہے جو رضاکاروں طور پر اس علاقے میں سڑکوں کی تعمیر اور بہتری کیلئے آواز اٹھاتے ہیں تاکہ سڑکوں کی بنانے کے بعد یہ پاسماندہ علاقے بھی ترقی کر سکے چطرال سے بروغل چیپ اہونزادہ بنوطہ روکی جیس ٹی وی یوکے ویہاری ریپورٹ محمد شمون نظری ویہاری کے نواحی علاقہ تھانہ ٹھینگی میں خاتون کا اپنے کمسن بچی کی بازیابی کے لئے ملتان ہائی کورٹ جانا جنگ دہرا ایسے جو تھانہ ٹھینگی ممتاز قریشی کا خاتون کا برہنہ کر کے تشہدد متاثرہ خاتون کا وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے اپنے بیٹے کی بازیابی اور تشہدد کرنے پر ایسے جو تھانہ ٹھینگی ممتاز قریشی کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا ہے مزید جانتے ہیں شمون نظیر سے جی بالکل ویہاڑی کے نواحی علاقے نو گیرہ ڈبلی بی کی رہیشی نسیم بی بی کا عرصہ پانچ ماہ قبل بارہ سالہ بیٹا لا پتا ہو گیا جس کی بابت نسیم بی بی نے ویہاڑی پولیس کو متدد درخواستیں دی جس پر کوئی قرونی کاروائی عمل میں نہ لائے گئی متاثرہ خاتون نے اصول انصاف کے لیے لہور ہائی کورٹ ملتان بین سے رجوع کیا جس پر عدالت آلیہ نے مغوی بچے کی بازیابی کے حکمہ جاری کیے اور ایسے چوتھانہ ٹھنگی ممتاز قریشی کو فوری طور پر بچے کو برامد کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ایسے چوتھانہ ٹھنگی ممتاز قریشی نے نسیم بی بی کو گرفتار کر کے ریٹ پٹیشن واپس لینے کا کہا اور نسیم بی بی کو انکار پر اسے برہنا کر کے شدید تشدد کا نشانہ بنایا خاتون پر تشدد کی فوٹیج میڈیا کا مصول ہو گئی متاثرہ خاتون نے وزیر اعلیٰ پنجاب موسیٰ نکوی سے اپنے بیٹے کی بازیابی اور تشدد کرنے پر ایسے چوتھانہ ٹھنگی ممتاز قریشی کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا ہے اکارا شہزاد علی ریپورٹ کریں سی او بی ایچ پی ہومیلی بارٹریز میاب درزاک اور ہومیپیتھک ڈاکٹر سابر علی خان نے جکیشنل سیمینار سے کتاب کرتے ہو کہا ہے کہ ہومیپیتھک منفرد اور محفوظ طریقہ علاج ہے جس سے مطلب بیمارے میں مبتلہ ہزاروں لا علاج مریض شفایاب ہو رہے ہیں یعنی مزید کا کہ جب تک آپ کا فلوسفی اور میٹیریا میڈیکا اور میازم پر عبور حاصل نہیں ہوگا آپ کامیاب ہومیپیتھ نہیں بن سکتے کامیاب ہومیپیتھک ڈاکٹر بننے کے لیے میازم کو سمجھنا بہت ضروری ہے جو ہومیپیتھ میازم سورہ سپلس سائیکوز کو سمجھ گیا تو مریض یقینی شفایاب ہو کر کامیابی آپ کا مقدر بنے گی ڈاکٹر ڈاو امران دلاور نے ناک کان گلے کے امراض پر اپنی پریکٹس یہ کامیاب تجربات شیئر کیے اکارہ کی شان ڈاکٹر اجاز انجم خوکر ڈاکٹر امران رزا ڈاکٹر احمد یار قادری ڈاکٹر اکرم رزا ڈاکٹر تنویر علی ڈاکٹر حق نواز ڈاکٹر ریاست علی ڈاکٹر محمد مکی ڈاکٹر بشارت علی ڈاکٹر مویز انجم خوکر دیگر ڈاکٹرز علی ڈاکٹر نے شرکت کی پروگرام کے ارگنائزر ڈاکٹر شجاعت امران رو اخلاق سامد اور ڈاکٹر تاریخ محمود تھے پروگرام کے اختیام پر مہمانہ میں شیلڈ اور گفت تقسیم کیے گئے